بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان سمیت دیگر چار ٹاپ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے حوالے سے یا ریفرنس بھیجنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کمیٹی پر بات کی جائے گی جس کا اعلان آج وفاقی وزیر اطلاع مریم اور انزیب نے کیا کابینہ کی اجلاس کے بعد اور یہ بتایا کہ یہ کمیٹی اپنی صفارشات جو ہے وہ اگلی کابینہ کی اگلی میٹنگ میں یا اجلاس میں پیش کرے گی عام طور پر کابینہ کا اجلاس منگل کے روز ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ جمعہ کو تھا ممکن ہے اگلا اجلاس منگل کو ہو یا جمعہ کو ہو اس کا تو مجھے علم نہیں لیکن کمیٹی کے حوالے سے دو تین دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو وہ کسی کمیٹی کے سپور کر دیں جس چیز کو جس معاملے کو ایشو کو دبانا ہو اس کے لیے کمیشن بنا دیں محمود اور امان کمیشن سے لے کر اب ڈباد کمیشن اور اس کے بعد میسنگ پرسن کا کمیشن اور پتہ نہیں کون کون سے کمیشن بنائے گئے لیکن ان میں سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ کچھ چند ریٹائیڈ ججوں کو یا اعلی ریٹائیڈ حکام کو مخصوص عودے دے دیے جاتے ہیں ان کو مراد دیے جاتی ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں سیکیورٹی پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں نکلتا مثال کے طور پر اب ڈباد کمیشن اب دو ہزار دس اور کہاں دو ہزار بائیس یعنی بارہ سال ہو چکے ہیں اور ان بارہ سالوں میں آپ کے علمیں ہیں کہ کوئی حاصل وصول نہیں اب ڈباد کمیشن آپ کو یاد ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر جو حملہ کیا تھا مریقیوں نے اس کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کمیشن کے سربراہ کون تھے نیاب کے سابق چیئرمین جسویس جعوید اکبال اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا تھا مسنگ پرسنز کے اوپر لپتہ افراد کے اوپر اس کمیشن کا چیئرمین بھی جسویس جعوید اکبال تھے اور جو سابق نیاب کے چیئرمین بھی ہیں اب یہ کمیشن کی میں نے بات کیوں کی یہ تو کمیٹی میں کمیشن کی بھی بات کروں گا کہ کمیشن ایک اور کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا ہے حکومت نے وہ تیبہ گل والے معاملے پر تیبہ گل آپ کے ذہن میں ہوگا وہ جس خاتون نے نیاب کے چیئرمین پر اور وزیراعظم عمران خان اور ان کے پرنسیپل سیکٹری عظم خان کے اوپر جو الزمات لگائے تھے میں اس کمیشن کی جانب میں آؤں گا لیکن یہ جو کمیٹی کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک اور کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں وہ پانچے ارکان تھے جس میں اچھا یہ جو آج کمیٹی بنائی گئی ہے عمران خان اور صدر عارف علوی اور سابق سپیکر اسد کیسر سابق ڈیکٹری سپیکر قاسم سوری اور سابق وزیر قانون وفاقی وزیر قانون فواد چودری بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا اس کمیٹی کے جو چیئر پرسن یا جو چیئر مین ہے یا جس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ بھی وفاقی وزیر قانون آہ آہ آزم نظیر تارڑ ہیں اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ توشا خانہ کے حوالے سے اور عمران خان کے جو بیانات ہیں فوج کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے لیا گئے والے سے ان مقدمات کو قائم کرنے کیلئے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے سربراہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ تھے اس کمیٹی میں پانچ شے دیگر افراد تھے جس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ تھے کمر زمان قائرہ تھے جو کہ مشیر ہیں وزیر آزم کے کشمیر افیرز پر مولانا اسد رمان تھے یا اسد رمان جو اسد محمود جو مولانا فضل الرمان کے صاحب زادے ہیں جو واقعی وزیر مباصلات ہیں اس طرح سردار عیاض صادق تھے اس طرح اور بھی اس میں دو تین لوگوں کے نام شامل تھے اب میرے ذہن سے نکل گئے ہیں اب یہ صورتحال جو ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جو معاملہ مٹی پاو والا ہوتا ہے اس کو کمیٹی تسپور کر دیں اسی طرح کوئی اور بڑا سنگین معاملہ ہو تو اس کے لئے کمیشن بنا دیں اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آتی نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی دیکھی ہے نہ پڑھی ہے مختلف ذرائع سے جو رپورٹ سامنے آتی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہوتی سرکاری سطح پر یہ رپورٹ پبلک نہیں کی جاتی اب پتہ نہیں اس کمیٹی کی سفارشات کا کیا بنے گا حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ نہیں ہے حکومت ظاہر یہ دیکھے گی سترہ جولائی کو اگر پی ٹی آئی کو پنجاب میں اچھی یعنی اچھی تو نہیں کہنے چاہیے بری شکاست ہوتی ہے تو ظاہر پھر ان کے خلاف دیکھیں گے کہ پپولریٹی خان کی نیچے جا رہی ہے تو پھر ان کے خلاف شاید وہ کاربائی کریں لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہاتھ میں چائے کی پیالی ہو تو وہ ہونٹوں تک آنے میں بڑا وقت ہوتا ہے وہ گر بھی سکتی ہے چائے گرم بھی ہو سکتی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ انگریزی کا معورہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہنوز ڈلی دور آست حکومت کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسی قوت ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کے تحت ثابت وزیراعظم ان کی اہلیہ ان کی اہلیہ کے فرنٹ مین یہاں تک کہ عثمان بزدار پر ہاتھ ابھی تک نہیں ڈالا جا سکا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کرپشن کا بادشاہ تھا اس نے ارب اور روپے کی کرپشن کیا عثمان بزدار نے بدور وزیراعظم صرف عثمان بزدار نے نہیں بلکہ اس کے مامو چچا بھائی چچا ذات پورا ٹبر کا ٹبر خندان کا خندان مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث تھا لیکن آج دن تک عثمان بزدار کو ہاتھ نہیں لگایا گیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے مسلم لیگ نون کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھا دیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے معاف کریں میں ودہ معاف گوا بننے کے لیے تیار مجھے اب بھی وقت آئے گا پتہ نہیں ان باتوں میں کتنی صداقت ہے ہیر سے جسے ہم کہتے ہیں سنی سنائی باتیں ہیں ان پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی کی بات تو میں نے کر دی اب جو کمیشن ہے اب اس کے لیے مریم اور اندریب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ طیبہ گل نے جو الزمات لگائے ہیں جسٹس جاویر اقبال جسٹس ریٹائر جاویر اقبال اور وزیراعظم امراند خان کے وزیراعظم امراند خان نے ان کو حب سے بے جاوے رکھا ہے پرائم منیسٹر ہاؤس میں یعنی ان کی مرضی کے منشاہ کے خلاف ان کو وہاں پر رکھا ہے اب مریم اور اندریب کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ وزیراعظم آفس نے یا وزیراعظم ہاؤس نے ان سے طیبہ گل سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی دزدیک کیا ہے کہ اٹھارہ دن ان کو ثابت وزیراعظم نے ان کی مرضی کے خلاف وزیراعظم ہاؤس میں رکھا ہے اس سے پہلے وہ انٹریوز میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ڈیڑھ مہینہ تو ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے اگر تضاد ہے تو پھر عدالت شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس پہ جسٹس جعوید اقبال نے تو ان کی ان دونوں الزامات یعنی وزیراعظم وزیراعظم کی پرنسپل سیکٹری طائر خان جو نیوز ون ٹی وی کے مالک ہیں اور جسٹس جعوید اقبال اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ایک کمیشن بنا رہی ہے یہ کمیشن انکوائری کمیشن ہوگا جو انکوائری ایکٹ 2017 کے انکوائری ایکٹ کے تحت ہوگا اور ایک مقصود ٹائم میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کر کے حکومت کے سامنے رکھنی ہے اب پتہ نہیں یہ کمیشن کب قائم ہوگا کب یہ کمیشن اپنے کام شروع کرے گا تحقیقات شروع کرے گی کب یہ کمیشن اپنی رپورٹ دے گا کب اس کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کاروائی ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس طرح کے کمیشن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم پڑھتے رہے ہیں کتابوں میں اخباروں میں تاریخ کی کتابوں میں ایک افلان کمیشن بن گیا افلان کمیشن بن گیا لیکن نتیجہ زیرو بائے زیرو جسے کہتے ہیں صفر بٹا صفر تو کیا فائدہ پبلک کا پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ایسے کمیشنوں پر ضائع کرنے کا اگر کوئی کام کرنا ہے قانونی طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کے کیس مضبوط ہے تو عدالتیں کھلی ہیں ہائی کورٹ میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں اپنا کیس لے کر جائیں طیبہ گل مدعی ہے وہ ایف آئی آر درج کر آئے ایف آئی آر پر ایسے جو اس پر تحقیقات کرے اگر وہ سمجھتا ہے کسی سینئر افسر کو تحقیقات کے لئے لگا دیں اگر ایف آئی اے کو لگا دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یہ جرم کا منتقب ہوا ہے تو اس کو گرفتار کریں عدالت میں پیش کریں پھر یہ کمیشن اور کمیٹیاں بنانے کا کیا فائدہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ آئے ہیں آپ کی سمت بلکل درست ہوگی لیکن آپ بھی زگزہ گی اس طرح بھول پھلیاں لے کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ